بسم اللہ الرحمن الرحیم داتا کی نگری کے باسیوں زندہ دلان لہور چھا گئے ہو آج آپ چھا گئے ہو ماشاءاللہ آج جس طرح آپ ہمارے چیئرمن امران خان صاحب کی آواز پر آپ نے لبیک کا اور جس طرح اس امپورٹڈ حکومت کے خلاف آپ آج آپ نکلے ہو آپ آج تاریخ رکم کرانے نکلے ہو میرے پیارے لاہور کے باسیوں آپ کو پتہ ہے کہ جس طرح وزیر اعظم امران خان کے خلاف سازش ہوئی جس طرح یہ سازش ہمارے سفیر کو جو مرسلہ ملا سات مارچ کو میرے نوجوانوں بزرگوں وہ مرسلہ میں نے خود پڑا اس کے اندر جس تقبرانہ انداز سے غرورانہ انداز سے پاکستان کو دھمکی دی گئی جس طرح کہا گیا کہ عدم عدمات کی تحریک سے امران خان کو ہٹایا جائے اس پاکستان کو ورنہ سنگین نتائج سے گزرنا پڑے گا نوجوانوں اس میں لکھا تھا کہ اگر وزیر اعظم امران خان صاحب کو نہیں ہٹایا گیا حتم عدمات کی تحریک سے تو پاکستان کو سگین نتائج سے گزرنا پڑے گا وردہ ہم ماف کر دیں گے اس میں لکھا تھا کیوں ساتھ خود مختار ملک ہے بھائیو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جب مجھے پتا چلا اس سازش کا جب قومی سلامتی کن سل نے انڈوز کیا جب پاکستان کی وفا کی کبھی نہ نے انڈوز کیا جب پاکستان کی قومی اسمبلی کی سلامتی کی کمیٹی نے انڈوز کیا کہ پاکستان کی خلاف سازش ہو رہی ہے تو اس دن میں قومی اسمبلی کے ایوان کی صدارت کر رہا تھا آپ مجھے بتاؤ آرٹیکل فائف کہتا ہے کہ اگر اگر آپ جس ملک میں رہتے ہیں اس کے خلاف سازش ہو رہی ہو آپ کی حکومت کے خلاف سازش ہو رہی ہو تو آپ نے اس سازش کے خلاف کھڑے ہونا ہے میرے بزرگوں بھائیوں بہنوں یہ مسئلہ پاکستان کی آزادی کا تھا خودمختاری کا تھا اس لیے میں نے وہ رولنگ دی اور جب یہ رولنگ دی تو آپ نے دیکھا کہ عدالت نے جو فیصلہ دیا صحیح ہے مانا لیکن آپ بائیس کروڑ عوان بتاؤ کہ اگر آپ میری جگہ ہوتے کیا کرتے ہیں آپ بھی وہ رولنگ دیتے آپ بھی اسی طرح کہتے آپ کو میں بتاتا چلوں کہ عمران خان کا کیا قصور ہے عمران خان کا قصور یہ ہے کہ اس نے پوری مسلمان امہ کی آواز اٹھائی انہوں نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کی بات کی انہوں نے اسلاموفبیا کی بات کی انہوں نے پاکستان کی آزاد خارجہ پولیسی کی بات کی انہوں نے پاکستان کی آزاد محشب کی بات کی انہوں نے تمام دنیا کے ممالک سے برابری بے تعلقات قائم کرنے کی بات کی انہوں نے آقا اور غلام کا رشتہ ماننے سے انکار کیا انہوں نے پاکستان کو آپ کے مستقبل کی خاطر آپ کی ازادی کی خاطر پاکستان کی سلامتی کی خاطر آپ مجھے بتاؤ کہ آپ آخری ٹائم تک اس حقیقی آزادی کے لیے کھڑے رہو گے آپ اس امپورٹیڈ حکومت کو نامنظور کرو گے آپ اس چھوڑوں کو لٹے روکو جو زمان توبے بیٹے ہوئے ہیں ان کے خلاف حقیقی آزادی کے لیے امران خان کے ساتھ نکلو گے میرے ساتھ نعرہ لگاؤ نعرہ تکبیل نعرہ تکبیل نعرہ رسالت نعرہ حدری نعرہ حدری